ہیلو گائز ویلکم تو مائی ٹوپ چینل کنیا سٹائل میں آپ کا سواگت ہے آج آپ کے لئے لکھا ہے بیسک ٹو ایڈوانس الائی کورٹ اس سب کورس میں ہم سیکھیں گے سٹیچنگ کرنا کٹنگ کرنا اور ہم سیکھیں گے شلوار سے لے کر ویڈنگ گاؤن تک اور انڈین ویسٹن ای ٹی سی سب ہی میں سپورٹس میں آپ کو سکھانے والا ہوں ٹوئنٹی ڈیس کی ایک کلاس ہوگی تو ہم ویڈیو کو لمبی نہ کرتے ہو جلدی سٹارٹ کرتے ہیں آج ہماری ویڈیو کا لیسن نمبر ون ہے تو ہم ویڈیو کو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس سب سلائی کرنے کے لیے ایک سکیل ہونا چاہیے فیتہ ہونا چاہیے جس کو انچی ٹیپ بھی کہتے ہیں ہم اور ایک یہ شیپ پٹی ہوتی ہے یہ کم کرل والی جو شیپ پٹی ہوتی ہے سیدھی لائن بھی کھی سکتے ہیں اور کرل بھی کر سکتے ہیں اور ہم ہمارے پر کمپلسری ہونے ہی ہونی چاہیے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم سکھیں گے شلوار کٹنگ کرنا تو کسی بھی کپڑے کو کٹنگ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم الٹا کر لیں گے تاکہ فرنٹ پر کوئی بھی سٹین یا مارکس نہ آ سکے شلوار کو کٹنے کے لیے اس طریقے سے ہم نے ڈبل پلے میں اس کو فولڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو چار ہسٹوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو سب سے پہلے سب سے پہلے ایک ہم سیدھی لائن کھیش لیتے ہیں کہیں بھی کٹنگ شروع کرنے سے پہلے اس سے ایک فنیشنگ آتی ہے شلوار کٹنگ کرتے وقت اس کو ایسے میجر کیا جاتا ہے اوپر سے ہم پانچ انچ کی اوپر لمبائی چھوڑتے ہیں اور باقی جیسے کی ہماری شلوار کی لیندھ ہے تھٹی ایٹ انچ تو تھٹی ایٹ انچ پہ ہم مارکس لگا لیں گے اور پھر یہاں پر بھی ایک سیدھی لائن کو کھیش لیں گے جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے اب یہ ہمارا سینٹر پیس کٹ چکا ہے اس اس سے کو ہم اپنی لائنگویج میں سینٹر پیس کہتے ہیں اب ہم اس کو سینٹر پیس کو فولڈ کر کے سائٹ میں رکھ لیں گے اور اب ہم اس کو ڈبل کر کے اسوں میں اس کو ایسے کر کے ہم بچھا لیں گے جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں اب سب سے پہلے ہم اس کو اس طریقے سے بچھا لیں گے اس کے اوپر اور چوک سے ایک نشان لگا لیں گے یہ ہم نے نشان لگا لیا ہے اور شلوار کا جو آسن ہوتا ہے وہ میجر کرتا ہے کسٹومر کے ہپ کے اوپر کہ کسٹومر کے کتنے ہپ ہیں تو اس کا ففٹی ٹو ہپ ہیں تو اس کے اندر ہم نارمل دس یا ساڑھے دس انچ کا آسن رکھیں گے آپ دس بھی رکھ سکتے ہو ساڑھے دس بھی رکھ سکتے ہو اس سے زیادہ بڑا آسن آپ اگر رکھو گے تو یہ فس جاتا ہے اور کسٹومر کو بیٹھنے اٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے شلوار کی کلی کاٹنے کا سب سے ایزی میتھڈ یہ ہی ہے کہ ایک ہم نے جیسے کی یہاں پر ایک مارک لگایا تھا سینٹر پیس کے تھرو اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک مارک لگایا دس انچ کا تو اس کے بعد ہم نے یہ دونوں مارک پر ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر انچی ٹیپ کو رکھیں گے تو ایک ہمارے سیدھی لائن نکل جائے اسی کے اکورڈنگلی ہم مارک لگا لیں گے اور اس کو کٹ کر لیں گے اب ہماری ایک کل ہی کٹ چکی ہے اور ہم دوسری کلی کے لیے یہ کپڑے کے اوپر کپڑا رکھ کر کٹ لیں اس طریقے سے اس کو کٹ کر لیں گے اب ہماری شلوار کٹ چکی ہے اب ہم بیلڈ کاٹیں گے بیلڈ کاٹنے کا ایک ہی میجر ہوتا ہے ہم نے اوپر سے پانچ انچ کا ماردن چھوڑا تھا تو اب ہم یہاں پر نیچے سے ساڑھے یہ ہم بیلڈ کا ماردن لیں گے ساڑھے آٹھ اور جتنی بھی ہماری بیلڈ ہوگی جیسے کہ اس کی بیلڈ ہم رکھیں گے اٹھائیس انچ تو ساڑھے آٹھ اور ایسے اٹھائیس تو یہ ہماری بیلڈ کٹ کے تیار ہو جائے گی بیلڈ میجر کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے جو میں بھی استعمال کرتا ہوں کسٹومر کے ہپ کو ہم سکس انچ پلس کر لیتے ہیں تو بیلڈ کی چڑھائی ہم نکل کر آ جاتی ہے موٹے اور پتلے ناب پر سیم ہی پروسس استعمال ہوتا ہے ویڈیو میں اگر کہیں پر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو ہمیں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انیتہ آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ جب آپ اپنے شلوار کاٹنے کھڑے ہوں تو آپ کو کسی بھی ترقی کی کوئی سمجھ سامنے نہ آئے اور ہمارے ساتھ چینل پر بنے رہنے کیلئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اگلی ویڈیو بارہ مئی رات آٹھ بجے ہم اپلوڈ کریں گے ہمارے ساتھ بنے رہنے کیلئے دھنی واد ہمارے شکل